مانی منتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پنکت پچوری مانی منتر میں آج ہم بات کریں گے کورپوریٹ سوشل رسپونسبلٹی کورپوریٹ ساماجک ذمہ داری کے بارے میں اور وہ اس لیے کہ اب جس طرح سے دنیا بھر میں بزنس کیا جا رہا ہے اس میں یہ صاف ہے کہ جب تک آپ ساماج سے نہیں جڑیں گے آپ اچھا بزنس نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دنیا بھر کی اور ہندوستان کی تمام کمپنیوں نے اب اس پر زور دینا شروع کر دیا ہے ہندوستان کی سمسیہ یہ ہے کہ ہندوستان حالانکہ دانویروں کا دیش کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر اگر ہم کورپوریٹ سیکٹر کو دیکھیں تو فلانتھرپی یعنی دان دینا جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہم بہت کم ہے ہماری کل جی ڈی پی کا ایک فیزتی بھی نہیں ہے بلکہ دشملہ زیرو آٹھ فیزتی ہم لوگ فلانتھرپی کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں امریکہ میں دیکھو تین فیزتی سے زیادہ ہے اور یوکے میں دو فیزتی سے زیادہ ہے لیکن اب ایک جو نیا بزنس موڈل ہے اس کے حساب سے بینا سوشل رسپونسیبیلٹی بینا انگیجمنٹ کے آپ اپنا اچھا بزنس نہیں کر سکتے ہیں اور اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں چار خاص مہمان جو چاروں اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس شیطر میں ہیں سنگیتہ روبنسن ہمارے ساتھ میں ہیں جو کی ہیڈ ہے CSR کی مہینی دلجیت سنگھ ہمارے ساتھ میں ہیں جو کی چیئرمین ہے میکس انڈیا فانڈیشن کی ایچن سہائے ہمارے ساتھ میں ہیں جو کی ڈیریکٹر ہیں آپریشنز کے سمائل فانڈیشن کے اور ہمارے ممبئی سٹوڈیو میں ویدیاشاہ ہے جو کی ایکسکیٹیو ڈیریکٹر ہیں ایڈل گیو فانڈیشن کی جو کی ایڈل وائز کمپنی کا CSR ونگ ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آنے کے لیے پہلے میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا بہت کم شبنوں میں کیا آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہے آپ سے میں شروعات کرتا ہوں ہماری میکس انڈیا گروپ آف کمپنیز کا CSR ونگ ہے میکس انڈیا فانڈیشن اور ہماری کمیٹمنٹ ہے quality health care پروائیڈ کرنا کمزور ورگوں کے لوگوں کے لیے اور اس کے لیے ہم awareness بھی کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ انہیں بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کی health کے لیے کیا کیا ضروری ہے preventive اور چھوٹا سا within the max group ہم environment کو بھی ہم کام کرتے eco friendly environment کے لیے کتنا پرسنٹیج آپ کی کمپنی کا profits کا turnover کا آپ اس میں ڈالتے ہوئے ہماری تین چار گروپ کمپنیز ہیں سو ہمیں سبی سے contribution ملتی ہے اسی سے ہمارا پلس ہمارا جو کورپس ہے family اور ان سے بھی ہمیں ملا ہے foundation جو بنا رکھا ہے کیونکہ سرکار نے پچھلے دنوں میں یہ کہا تھا کہ جو پی ایس یوز ہمارے ملک میں ہیں جو کی تیس فیزدی ہمارا جو market cap ہے وہ پی ایس یوز کا ہے کہ آدھے فیزدی سے لے کے پانچ فیزدی تک جو profit making پی ایس یوز ہیں ان کو خرج کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی تو اسی لئے میں نے پوچھا کتنا پرسندرز ہوتا ہے آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاتا گروپ میں جو سی ایس giving back to society ہے that is part of our business model so even though ابھی تک پچھلے سال تک ہمارے we have not come into a profit becoming a profit making company پھر بھی ہمارا وہ commitment to society ہے ہمارا جو model ہے CSR کا that's towards not giving a check for of جسے آپ charity but we prefer to create capacity building and give them a purchase order and if 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 and if